اور پاکستان نے بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف کا بیان مسترد کر دیا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان پہلے ہی دنیا کو بھارت کے مضموم اضائم سے آگاہ کر چکا بھارت بچوں کو کیمپوں میں رکھ کر انصداد انتہا پسندی کا ڈراما رچانا چاہتا ہے ایف ای ٹی ایف ارکان منفی حد کنڈوں کو مسترد کریں گے پاکستان پر امید ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ جنرل بپن راوت کا بیان انتہا پسند ذہنیت دیوالیہ سوچ کا اکاس ہے یہ ثبوت ہے کہ انتہا پسندی بھارتی ریاستی اداروں میں کتنا سرائیت کر چکی ہے آئیشہ فاروقی کا کہنا تھا کہ مقبودہ کشمیر ریاستی دہشتگردی کرنے والا بھارت انصداد دہشتگردی کا پرچار کیسے کر سکتا ہے بھارت نے پاچ اگس کو ایک طرفہ غاسبانہ اقدام سے مقبودہ کشمیر کا تشخص بدنا آئیشہ فاروقی کا کہنا تھا کہ مقبودہ کشمیر میں ایف سپا اور پابلک سیفٹی ایک جیسے کالے کانون نافذ کیا گئے ہندوستان مقبودہ علاقوں میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کا مرتقب ہو رہا ہے بھارت پہلے ہی اسی لاکھ افراد کی وادی کو دنیا کے بڑے قید خانے میں بدل چکا ہے بھارت نے تینا ہزار کشمیری بچوں کو گھروں سے اٹھا کر قید کیا آج بھارتی چیف ان بچوں کو کیمپوں میں انصداد انتہا پسندی کا ڈراما رچانا چاہتا ہے بھارتی چیف آف دیفنس جینرل وپر راوت کے بیان کی صرف مزمت کافی نہیں آئشہ فاروقی کا کہنا تھا کہ بھارت افتی ایف امور پر اثر انداز ہو کر سیاسی مقاصر حاصل کرنا چاہتا ہے پاکستان پہلے ہی دنیا کو بھارت کی مضموم مہم سے آگاہ کر چکا ہے جینرل وپر راوت کا کہنا تھا کہ کشمیری بچوں کو انصداد انتہا پسندی کیمپس منتقل کیا جائے اس عمل سے پاکستان کو ایف ایٹ ایف میں بلیک لسٹ کروایا جا سکتا ہے